اس سمیں ہم کیتھل کے ڈی سی آفیس کے باہر ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ بیٹیوں کو لگاتار بس سمسیاں ہے وہ آ رہی ہیں ان کے روٹوں پر لگاتار یہ پہلے ڈی سی مہودیہ سے ملتی ہیں لیکن ایک دو دن بر چلتی ہے اس کے بعد پھر بس وہاں نہیں جاتی اور کہیں نہ کہیں ان کو کبھی ریجلٹ کو لے کر کبھی بس کی سمسیاں کو لے کر ڈی سی صاحب سے ملنا پڑتا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں بس کی سمسیاں کو لے کر پھر دوبارہ ڈی سی صاحب کو ملے آئے ہیں سرکار کا جو نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے تو آئیے ان بیٹیوں سے جان لیتے ہیں کس برکار کی سمسیاں ہے کیا کچھ ان کا کہنا ہے سر ایکچولی ہمارے پاس ہمارے گاؤں میں لوگ ڈاؤن سے پہلے ہماری بس سرویسز آتی تھی لیکن لوگ ڈاؤن کے بعد وہ ہٹا دی گئی ہے لیکن ہمارے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے سر ہماری بس کیوں ہٹا ہے کیونکہ وہ چھوٹا کام ہے صرف اسی لیے اسی لیے کیوں ہماری بس ہٹا ہے جاتی ہے ہم دو ہفتوں سے لگاتار یہاں آ رہے ہیں ہمارے پورے گاؤں سے یہاں بچے آ رہے ہیں سر پنچ بھی آیا تھے پہلے لیکن پھر بھی ہٹا دی سر کونسا گام ہے آپ کا پلنے سر اس سے پہلے ہی ملے ہو آپ ہم جی پلنے ہوں بی سی نے اپروو کر دی تھی ہماری اپلیکیشن کی لگے گی بس لیکن ہم جی ایم کے پاس گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایٹی سکس بس ہے لیکن ایٹی سکس بس سے ہم پر گاؤں کو کیسے دیں گے بس پلنے سے کتنی کی لڑکیاں ہیں جو کیسے دیں گے پلنے سے ستر لڑکیاں ہوں گی سر ستر لڑکیاں ہیں ہاں جی پچاس ستر سارے بچے پھول بس بھڑ جاتے ہیں سر اب آپ کس طرح آ رہے ہو اوٹو سے آ رہے ہیں سر پائے دے کی حساب سے سر ہمارے ایٹی روپیز لگتے ہیں سارے میڈل کلاس فیملی سے بھلون کرتے ہیں سر لیکن ہم ایسے پڑھائی کا بھی لوس ہو رہا ہے اور دیلی کیسے جائیں گے منیشہ دو دو گھنٹے ہمیں سر ویٹ کرنا پڑتا اوٹو کا شام ہو جاتے گھر جاتے جاتے تو پھر ہم جا کے پڑے کب ریلاکس کریں تو ہمیں بہت سفر کرنا پڑ رہا ہے سر اس رجا سے بس مطلب کتنے روپی خرج کر کے آپ یہاں کو لے جارے ہو سر ڈیلی کے ہمیں ساٹھ ستر روپیر لگ جاتے ہیں آتھ دیسی مہتیا سے کیا پیل کرو گیا سر یہی کہ ہمیں بس چاہیے جو سرکار کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو اس کو کہاں دیکھتے ہو سر ویس پڑھائی ٹھیک ہے پڑھائی کے معاملے میں تو سر اچھا ہے بس ہمیں یہ بس سر ویسے تھوڑی دکھت ہے جی کہیں نہ کہیں بیٹیوں کو ہر روپ پر سمشیار ہے جیسے گاہوں سے جو کیتھل پڑھنے کے لیے ان کو بہین نہ کہیں دکھت ہے بس کی سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے سر بس ہمیں بس کی دکھت ہے پڑھائی سے ہم ساتسفائی ہیں سرکار اچھی فیسلیٹی دے رہی ہیں اور سر پڑھائی کے اس میں لیکن بس کی دکھت ہے بس ہمیں بس چاہیے سور کوئی دکھت ہے میں نام آتی ہے سر کیا کہنا جاؤ گے جیسے بس کی سمشیار سر سمشیار بس کی تو ہم تو ہی چاہتنے کے بس لگواتے ہیں آپ جیسے گاہوں سے کس طرح سے آتے ہو آپ ہم بوٹوں میں آتے ہیں صبح آٹھ بجے کھڑے ہوتے ہیں نو دس تو بہن ہی بچ جاتے ہیں تو آج ٹی سی صاحب سے کس مام کو لے گا بس یہی کہیں گے سر بس لگواتے ہیں بہینہ کہیں امید ہے آپ کو ٹی سی صاحب آپ کی بس کی سمشیار ہے بیٹی سر بس لگواتے نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں بہت پریشانی ہوتے ہیں ہم بہت لیٹ تک کھولیج نہیں پہنچ باتے ہیں تو آپ کی گاہوں سے کتنی لڑکیں ہیں جو کاثر پڑھنے کے لیے کاثر پڑھنے کے لیے چاہت سر سیٹ لڑکیں ہیں جو کاثر پڑھنے کے لیے تو سب ہی لڑکیں آٹھوں وغیرہ میں آتی ہیں یس سر آٹھوں وغیرہ میں آتی ہیں تو خرچہ بھی جیادہ لگتا ہوگا یس سر بہت خرچہ لگتا ہے تو اب کیا مانگ کرنا چاہو گے کہ بس لگوا دی جائے جلد سے جلد جی ہوتی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے بس سر یہی کہنا چاہیں گے کہ ہماری بس جلد سے جلد لگوا دے اور ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر ہم دس بجے کے بات بھی کولیج میں آجاتے ہیں تو ہمیں وہ پرویش نہیں ملتا کولیج میں اس سے پہنے بھی سمسیہ آئی تھی یس سر آئی تھی دوبارہ بھی ہم آئی تھے ہم بہت بہت آئی لیے سر جب سمسیہ آئی تھی آپ دی چیز آپ سے ملے تھے یس سر ملے تھے سلیوشن ہو گیا تھا ہاں ہو گیا تھا اب کیوں بند ہوگی بس پتہ نہیں سر وہ لوگ ڈاؤن کی ویجے سے ہو گیا لیکن اب لگ نہیں رہی بس کتنے دن چلی تھی بس پہلے پہلے سر ڈیڑھ دو مہنے چاہیے تو کیا مانگا ہے مطلب دو روک تو آپ کے ہونے چاہیے کانے کا ایک جانے گا ہاں سر ہونے چاہیے پلنی ڈاؤن کی بیٹیا بھی آپ سے کوہر لگائے وہ ہم نے کر دیا سول بھی کر دیا کر دیا سول بھی ہاں بس اتنا ہاں بس اتنا